ملے کے بعد اب بھارت نے یہاں سپسٹ کر دیا ہے کہ وہاں پاکستان کے خلاف کڑی کاروائی کرے گا پردان منطری نریند موڈی نے بھی اس بات کی چیتاؤنی دیتی ہے اور سب سے اپڑی کاروائی تو آج یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کو جو بھارت کی طرف سے موسٹ فیورڈ دیش کا درجہ دیا گیا تھا اس سے واپس لے لیا گیا ہے اس بارے میں مطمیت منطری عرون جیٹلی نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان سے موسٹ فیورڈ دیش کا درجہ واپس لیا جا رہا ہے انہوں نے لیکنی ہے کہ ورلٹ ایٹ آرگنیجیشن میں 162 دیش ہیں اور سبھی دیش ایک دوسرے کو یہ درجہ دیتے ہیں اور اس میں دونوں کے یاپارک ہیتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے نیشت روپ سے موسٹ فیورڈ دیش کا درجہ واپس لینے سے پاکستان میں پریشانی شروع ہو جائے گی اس کی سب سے بڑی وضعیہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ مال بھارت سے اپنے دیش میں بلاتا ہے لیکن جتنا زیادہ مال پاکستان بلاتا ہے اتنا بھارت نہیں بلاتا اور جب یہ درجہ سماک تو ہو جائے گا تو پاکستان کو بھارت سے بلائے گئے مال پر ادھک پیسہ دینا پڑے گا اور اس سے اس کا عارتھک سنکٹ اور بڑے گا لیکن اس کے ٹھیک وپریت دونوں دیشوں کے کاروبار پر اثر پڑنے کے انترگت بھارت پر اتنا اثر اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ بھارت دوارہ پاکستان سے اس ماترہ میں مال نہیں بلائے جاتا جتنا پاکستان بھارت سے بلاتا ہے کل ملا کر پاکستان کو اب وہ ساری بستویں مہنگی ملیں گی جو بھارتی کمپنیوں سے پاکستان بلاتا ہے اور اس طرح سے پاکستان کو عارتھک سبق سکھانے کی پہلی کاروائی شروع کر دی گئی ہے یہاں پر یہاں بھی علیکنی ہے کہ بھارت نے تو پاکستان کو موسٹ پھیورڈ دیش کا درجہ دیا تھا لیکن پاکستان نے کبھی بھی بھارت کو یہ درجہ نہیں دیا اور یہی وجہ ہے کہ سمجھ سمجھ پر ہمیشہ یہ مانگ اٹھتی رہی کہ پاکستان کو موسٹ پھیورڈ دیش کا جو درجہ بھارت نے دیا ہے اسے واپس لے لیا جائے بہرحال اب پلواما حملے کے بعد بھارت نے پہلی بڑی کاروائی پاکستان کے خلاف عارتھک روپ میں کی ہے تاکہ پاکستان کو عارتھک سبق سکھایا جا سکے سبسکرائب آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس